عوض باللہ بن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاور نعیم حاشمی اوفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں ناظرین میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ جس بڑی تعداد میں اور جس تیزی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اس کے لیے میں بے حد مشکور ہوں آپ کا اور امید رکھتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنے کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا رہے گا کیونکہ ایک سال کے اندر اندر اس قسم کے جو چینل ہیں آج کل روجان جن چینلز کا ہے جن پر کوئی مزائیہ قسم کے خاکے پیش کیے جائے کوئی بانڈپن کا مزارہ کیا جائے یہ بہت ضروری ہے پاپولر ہونے کے لیے لیکن ہم نے نہ وہ راستہ چنا اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم سیاسی گفتگو کیا کریں لیکن پاکستان میں سیاسی گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں اس لیے ممنوع ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو بے یقینی کی کیفیت ہے یہ پچھلی سات دعائیوں سے زیادہ عرصے میں کبھی نظر نہیں آیا ہے اس وقت سیاست نے پاکستان کے عوام کا جس طریقے سے خون نچوڑا ہوا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کو اور سیاسی پارٹیوں کو اور تمام متعلقہ جو فریقین ہیں میں ان کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پاکستان کے لیے نقصان دے چیز بن چکی ہے یا بنا دی گئی ہے سیاست کو شعوری طور پر لا شعوری طور پر نہیں میں سمجھتا ہوں شعوری طور پر سیاست اور سیاست دانوں کو بدنام کر دیا گیا ہے بے وقت کر دیا گیا ہے عوام کی نظروں سے گرا دیا گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لوگ عدلیہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ عداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن یہ طرفہ نہیں دونوں فریق وہ عمران خان صاحب ہو یا موجودہ حکومت ہو دونوں فریقین پر الزامات جو ہیں وہ برابر کے لگائے جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا مزاج بھی آپ کے سامنے ہے اور اپنا عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تقاریر ان کے خطابات یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور عدالتوں کا کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں تو اس لیے ہم جو گفتگو ہے ہمارا آج کی گفتگو ہم گفتگو کا موضوع بنائیں گے اس ہفتے لاہور میں ہونے والی ایک بہت بڑی عدبی تقریب کو اس عدبی تقریب کا احتمام مرہوم عدیب اور شاعر اور دانشور جناب عذر جاوید صاحب کے صاحبزادے سنان عذر صاحب جو ہے وہ پچھلے گیارہ سال سے کر رہے ہیں اور اس سال بھی وہ ہر سال ایک شخصیت کو ایوارڈ دیتے ہیں اور اس سال کی تقریب کی اہم بات یہ تھی کہ لاہور سے کوئی نامزدگی نہیں کی گئی تھی اور جو بھی سال کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ جنگ سے تعلق رکھنے والے حنیف باوہ صاحب کو دیا گیا جو اردو اور پنجابی خاص طور پر پنجابی عدب میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور وہ اس کے حق دار تھے اس تقریب کی جو خاص بات ہے وہ اسغر ندیم صاحب کی جو صدارت تھی اس نے بھی اس تقریب کو چار چاند لگائے اس تقریب کا میں ذکر اس لیے خاص طور پر آج شیڑا ہے میں نے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں کوئی ایک بھی ایسا شہر ہو جہاں کوئی عدیب یا شہر رہتا ہو اور لاہور سمیت تمام لوگ اس تقریب میں حاضر تھے اور اتنی بڑی گیدرنگ جو تھی کسی عدبی تقریب کی میں نے کئی سالوں کے بعد دیکھی اس کے لیے میں عزر جاوید صاحب کے صاحبزادے سنان عزر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اپنے عاشق مزاج باپ عزر جاوید صاحب کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں عزر جاوید صاحب جو ہے وہ میرے والد صاحب کے بھی دوست تھے میرے بھی دوست تھے اور میں ان کے رسالے تخلیق کے دفتر میں محض ان کی عاشق مزاجی کے نمونے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا کیونکہ میں جب بھی ان کے دفتر کا رخ کیا کرتا تھا تو میرے دواغ میں ہوتا تھا کہ وہاں کون کون سی خاتون عدیبہ یا خاتون شہرہ بیٹھی ہوں گی وہ جو مہمان خواتین ہوتی تھی خواتین ہی نہیں ہم جیسے نوجوان یا ان کے ہم اثر جو دوست وہاں آتے تھے ان سب کے لیے عزر جاوید صاحب چاہے خود اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے اور خود ان کو مہمانوں کو سرو کیا کرتے تھے عزر جاوید صاحب نے اپنی قسم پرسی جو ہے وہ گھر کی برداشت کی لیکن تخلیق کو زندہ جاوید رکھا وہ باقیدگی سے اپنے اس عدبی رسالے کو جو پاکستان میں نہیں بھارت میں بھی یقصہ طور پر مقبول ہے اگر آپ تخلیق کا کوئی جریدہ مانامہ تخلیق دیکھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا بیرونی ممالک میں رہنے والے اردو کے عدیب اور شاعر ہوں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس رسالے میں عزر جاوید صاحب کی زندگی میں بھی چھپا کرتے تھے اور آج بھی ان کے مضامین ان کی شہری جو ہے وہ اس رسالے کی زینت بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دور میں جبکہ لوگ اخبار پڑھنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو اس قسم کے عدبی جریدے کو زندہ جاوید رکھنے پر سنان عزر کو ایک بار پھر مبارک بات دینی چاہیے بہت بہت شکریہ آج کیا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں کل آپ کو سنائیں گے ایک بہت بڑی کہانی نمیتا ہے مجھے رس الان رس الان